سبسکرائب پر چینل ایسٹ انڈیا کمپنی کا خیام ہم نے دیکھا کہ جغرافی دریافتو کی وجہ سے یورپی حکومت بھارت کے سہل تک کس طرح پہنچی پرتگالی ڈچ فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازر پر خبزہ کرنے کے لئے مخابلہ آرہا ہو گئے ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے سمجھا تھا کہ کس طریقے سے واسکورڈی گاما بھارت آیا تھا اور اس کے بعد میں بہت سارے یورپی جو یورپی باشندے تھے اس میں سے ایک حکومت تھی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز بھارت میں آئے تھے اسی طریقے سے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ بھی بھارت آئے تھے لیکن ان کے درمیان بازر پر خبزہ کے لئے مخابلہ آرہا ہی شروع ہو گئی تھی انگریز جب بھارت میں تجارت کی غرصہ آئے تو ان سے پہلے آنے والے پورتگالیوں نے ان کی سخت مخالفت کی یعنی سب سے پہلے تو پورتگالی بھارت میں آئے تھے لیکن جب انگریز بھارت میں آئے تو اس کی مخالفت کس نے کی پورتگالیوں نے کی بعد میں ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے اور مخالفت میں کم ہی آگئے لیکن بھارت پر اپنا تسلط خائم کرنے کے لئے انگریزوں کو فرانسیسیوں ڈچ اور مخامی حکومرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن پہلے کیا ہوا تھا بھارت میں انگریزوں نے تجارت ہی کرنا ضروری سمجھا لیکن تجارت کرتے کرتے ان کا مخابلہ کس کے ساتھ ہوا فرانسیسی ڈچ اور مخامی حکومرانوں سے اور بعد میں تو انہوں نے تسلط خائم کرنے کے لئے ایک قسم کی جدو جہاں چالو کر دی تھی انگریز اور مراتے مغربی بھارت میں ممبئی انگریزوں کا اہم مرکز تھا انہوں نے آس پاس کے لاکھوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں لاکھوں پر مراتو کی گرفت مضبوط تھی یعنی شروعات میں انگریزوں نے اپنی جو کوٹی خائم کی تھی وہ صورت میں تھی اس کے بعد میں ممبئی میں تھی تو ممبئی میں ممبئی کے آس پاس کے لاکھے بھی انگریز حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر حکومت کس کی تھی مراتو کی تھی مادورہ پیشوہ کی موت کے بعد ان کے چچار اغمنات راو نے پیشوہ کے اہودے کی لالچ میں انگریزوں سے مدد مانگی اس طرح انگریزوں کو مراتو کی سیاست میں مداخلت کا موقع ہاتھ آیا یعنی مادورہ پیشوہ جو تھے ان کی موت کے بعد ان کے چچار اغمنات راو وہ پیشوہ بننا چاہتے تھے اور اس کے لالچ میں انہیں انگریزوں سے مدد مانگ لیا اور یہی مراتو کی بڑی بھولتی تو انگریزوں کو موقع مل گیا کہ وہ مراتو کی سیاست میں حصہ لے سکے مداخلت کرے سترہ سو چورتر سے اٹھہ سو اٹھہ تک مراتو اور انگریزوں کے درمیان تین جنگی ہوئی پہلی جنگ میں مراتو سرداروں نے متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اس لئے انہیں بڑتر ہی حاصل ہوئی سترہ سو بیسی اسوی میں سالبائی کا معاہدہ ہونے پر انگریز مراتو پہلی جنگ ختم ہو گئی یعنی سترہ سو چورتر سے اٹھہ سو اٹھہ تک انگریزوں اور مراتو میں تین جنگی ہوئی اب مراتو سردار جب تک متحد تھے تو انگریزوں کا اچھی تریخی سے مقابلہ کیا ہے لیکن سترہ سو بیسی اسوی میں سالبائی کا معاہدہ ہوا اور پہلی انگریز مراتو جنگ اس میں ختم ہو گئی متعینہ فوج متعینہ فوج کیا ہوتی ہے یعنی کہ کسی لیاخے میں اپنی فوج کو تائین کرنا وہاں پر لاکر خائم کر دینا اب لارڈ ویلزلی نے سترہ سو اٹھہ نوی اسوی میں گورنر جنرل بن کر بھارت آیا اس کا مقصد پورے بھارت پر انگریزوں کا تسلط خائم کرنا تھا یعنی گورنر جنرل کون تھا لارڈ ویلزلی وہ سترہ سو اٹھہ نو میں بھارت آیا تھا اس لئے اس نے کئی دیسی ریاستوں کے حاکموں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کیا جسے اہد معاملت کہتے ہیں یعنی انگریزوں کی جو فوج تھی وہ کسی بھی دیسی ریاست کے حاکموں کے زہر نگرانی میں رہنے کی ایک معاہدہ تھا جسے اہد معاملت کہا جاتا تھا لیکن اس میں کیا ہو گیا کہ جب انگریز فوج کسی ریاست کے اندر رہے گی تو وہاں کے اندرونی معاملات میں بھی وہ مداخلت کرنا شروع کر دیتی تھی اس معاہدے کے مطابق انگریزوں نے انگریزوں نے انہوں کو فوجی مدد دینے کا یقین دلایا لیکن اس کے لئے چند شرائط آئیت کی اب دیکھیں انگریزوں نے کیا کیا ہر ریاست کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کرتے تھے اور وہاں پر وہ فوجی مدد کے لئے اپنے فوجیوں کو وہاں رکھتے تھے اور دیسی حکمرانوں کیا کرنا پڑتا تھا انگریزوں کی جو فوج تھی اس کی تنخواہ دیسی حکمران دیتے تھے یعنی اس کی بعض عبطہ جو تنخواہ وغیرہ وہ سارے اخراجات تھے تو حکمران اٹھاتا تھا نام صرف انگریزوں کا رہتا تھا اب اس میں کیا ہو جاتا تھا کہ ریاست میں انگریز فوج تائینات کرنا ہوگا متینہ فوج کے اخراجات کے لئے کمپنی کو نقد رخم یا اس کے برابر آمدنی والا علاقہ دینا ہوگا اب فوج انگریز ہوتی تھی لیکن اس کے اخراجات کن اٹھاتا تھا دیسی ریاست کا حکمران اٹھاتا تھا اور اس کے واسطے وہ کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو رخم دیا کرتا تھا یا علاقہ دیتے تھے اب دیسی حکمران اپنے آپس کے معاملات انگریزوں کے سالے سے اسے تائے کریں گے پہلے تو انگریز بھارت میں آگئے بھارت میں آ کر انہوں نے دیسی ریاستوں کے ساتھ اہد معاوینت کا معاہدہ کر لیا اب یہ معاہدہ کرنے سے کیا ہو گیا اب وہ کہتے تھے کہ سارے معاملات انگریز ہے تو سالیس رہیں گے اپنے دربار میں انگریز ریزیڈنٹ یعنی نمائندہ رکھنا ہوگا ریزیڈنٹ کیسے کہتے ہیں جو وہاں رہ کر حکمران کی نگہ داشت کرے گا اور وہاں کے حکمران کے معاملات دیکھ رکھ کرے گا اب بھارت کے بعض حکمران نے اس طریقے کو خوبل کر لیا اور اپنے آزادی گوہاں بیٹھیں اب کہیں سارے ایسے جو حکمران تھے انہوں نے کیا کیا وہ سمجھے نہیں انگریزو کی چال اور انہوں نے معاہدہ کر لیا اور معاہدہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے آزادی چلے گی اب ریزیڈنٹ رہے گا یعنی حکومت انگریزو کی براہ راست سیدھی سیدھی نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ حکومت رہتی تھی اٹھارہ سو دو میں پیشوہ باجی راو دوبام نے انگریزو سے متعینہ فوج کا معاہدہ کر لیا یعنی اٹھارہ سو دو میں باجی راو دوبام جو تھا اس نے کیا کیا یہ پیشوہ تھے انہوں نے انگریزو سے یہ معاہدہ کر لیا اب یہ وسائے معاہدہ کے نام سے مشہور ہے لیکن بعض مراتہ سرداروں کو یہ معاہدہ منظور نہ تھا اس لئے دوسری مراتہ انگریزو جنگ ہوئی اب وسائے معاہدہ تو ہو گیا تھا لیکن وسائے معاہدہ انگریزو کے لئے بہت فائدہ من تھا تو مراتہ سردار اس سے منظور نہیں کر رہے تھے اب اس سے منظور نہیں کرے تو کیا ہوا انگریزو نے جنگ کا اعلان کر دیا اس جنگ میں فتح پانے کے بعد مراتہ حکومت میں انگریزو کی دخل اندازی بڑھنے لگی یعنی اس جنگ میں کون جیتا انگریز جیت گئے اب انگریز جیتنے کے بعد میں کیا کیا انہوں نے مراتہ حکومت میں اور زیادہ دخل اندازی کرنے لگے آخر تنگ آ کر باجی راہ دوبم نے انگریزو کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا یعنی کب تک کہ انگریزو کی دخل اندازی برداشت کریں گے تو جو پیشا پیشوا باجی راہ دوبم تھے انہوں نے کیا کہ انگریزو کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی یعنی مراتہ کو دوبارہ شکست ہو گئی اب اٹھارہ سو اٹھارہ میں انہوں نے اطاعت خبول کر لیا اور دوران مغلیہ سلطنت کی راجدانی دلی یعنی عاملان دولت راہ شندے کی زیر نگرانی تھی یعنی مغلیہ سلطنت جو دلی کی حکومت تھی وہاں کی حکومت جو ہے اس کی نگرانی کون کر رہے تھے مراتہ سردار دولت راہ شندے اب شندے کی فوج کو شکست دے کر جنرل لیگ نے مغل بادشاہ کو خبزے میں لے کر ہندوستان کو فتح کر لیا یعنی مراتہ کو اگر شکست دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے مغلوں کو بھی شکست دے دی اور مغل بادشاہ کو بھی اپنے خبزے میں لے لیا اور اپنا متعین کر لیا چھترپتی پرتاب سنگھ جب پیشوائی کا خاتمہ ہوا اس وقت ستارہ کے چھترپتی پرتاب سنگھ گدی پر تھے انگریزوں نے ان سے مہادہ کر کے حکومت کے انتظامات میں مدد کرنے کے لیے گرینڈ ڈاف نامی افسر کو نامزد کیا یعنی ستارہ جو مراتہ کی حکومت تھی اس کے چھترپتی کون تھے پرتاب سنگھ تھے اب ان سے مہادہ کر لیا کہ ہم آپ کے انتظامات میں مدد کریں گے اور ان کا جو مدد کرنے کے لیے افسر رکھا تھا اس کا نام تھا گرینڈ ڈاف اور اس بعد میں انہیں گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا جہاں اٹھاسو سہتالیس اسم میں ان کی موت ہو گئی یعنی چھترپتی پرتاب سنگھ کو انہوں نے بغر کسی وجہ کے کاشی بھیج دیا تھا چھترپتی پرتاب سنگھ کے وزیر رنگو باپو جی گپتے نے انگلستان تک جا کر اس نائنصافی کے خلاف فریاد کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے آگے چل کر لارڈ ڈیلہوزی نے گود دینے کی رسم کو نامنظر کر کے اٹھارہ سو اٹالیس اسم میں ستارہ کی حکومت کو بھی زم کر لیا یعنی چھترپتی پرتاب سنگھ کے جو وزیر تھے رنگو باپو جی گپتے وہ انگلستان میں بھی گئے تھے تاکہ حکومت واپس ملے لیکن وہ واپس نہیں مل سکیں اور یہ جو وارسہ حق کا جو معاملہ تھا جسے لارڈ ڈیلہوزی نے اٹھارہ سو اٹالیس میں ختم کر دیا تھا اس سے کیا ہوا ستارہ کی حکومت کو انگلزوں نے اپنے زہر اثر لالیا چھترپتی پرتاب سنگھ کون تھے چھترپتی پرتاب سنگھ نے ستارہ شہر میں اتویشر مندر کی پچھلے جانب اور مہادرہ کے مقام پر طالب تعمیر کر کے اس کا پانی شہر میں پہنچایا تھا یہ ان کے فلاہی کام تھے چھترپتی پرتاب سنگھ کے شہر میں سڑکے بنوائے سڑکے دونوں جانب درخت لگوائے لڑکے لڑکیوں کو سانسکرٹ ملاتی اور انگریزی سکھانے کے لئے سکول خائم کی وہیں ایک چھاپا خانہ بنایا اور کئی مفید کتابیں چھپوائی اٹھارہ سو ستائیس ایسیو میں سیاست کے موضوع پر سبھانی تھی نامی کتاب لکھ کر چھپوائی انہوں نے ستارہ سے مہابلشور ہوتے ہوئے پرتاب گھر تک سڑک بنوائی اسی سڑک کو آگے مہار تک لے جائے گیا اور چھترپتی پرتاب سنگھ روزانہ خود روزنامچہ لکھا کرتے تھے اب دیکھیں گے بھارت پر برطانی حکومت کے اثرات دو عملی نظام حکومت رابرٹ کلائم نے سترہ سو پیسٹھ ایسوی میں بنگال میں دو عملی نظام حکومت خائم کیا لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمہ رکھا لیکن امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپورٹ کر دی اسی کو دو عملی نظام حکومت کہتے ہیں یعنی جو پیسے کے کام تھے جہاں پر وصول ہوتی تھی وہ سب انگلیز خود کرتے تھے اور جو بکھیڑے وغیرہ سمالنے کے ہے امن و امان ہے انتظامی امور ہے وہ سب کس نے کرنا ہے بھارتی حکمرانوں نے کرنا ہے کچھ عرصے بعد ہی دو عملی نظام حکومت کے برے نتائج ظاہر ہونے لگے عوام سے بطور محصول وصول کی ہوئے روپے سے کمپنی کے افسران اپنی جیبے بھرنے لگے بھارت سے تجارت کرنے کا پروانہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا اس لئے انگلیستان کی دوسری تجارتی کمپنیا اس سے حسد کرتی تھی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے وارنے آ رہے تھے اور ان کے افسران کے بھی وارنے آ رہے تھے جتنے پیسے آتے تھے تو اس سے اپنی جیبے بھڑتے تھے کمپنی کے بھارت میں کیے جانے والے کاروبر پر انگلیستان میں تنخیدے ہونے لگی اس لئے انگلیستان کی پارلیمنٹ نے کمپنی کے کارو پر خابو پر رکھنے کے لئے چند اہم خوانین بنائے یعنی انگلستان کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ بھارت میں جو دخل اندازی کر رہی تھی یہ انگلستان میں بھی اس کا پتہ چل گیا تھا اور اس کے لئے کچھ خوانین بنائے گئے سب سے پہلا خوانین تھا یہ پارلیمنٹ میں منصور کردہ خوانین بھارت کے لئے تھا یہ سترہ سو ترہ ترہ اسوی کی ریگولیٹنگ ایکٹ اب دیکھیں یہ عام طور پر بھارت جو تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اختیار ضرور تھا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی خود یہ یورپین پارلیمنٹ یعنی کہ برٹش انگلینڈ کے جو پارلیمنٹ تھی بھارتانیہ کی اس کے زیر اثر تھا اور اسی لحاظ سے ریگولیٹنگ ایکٹ کے نام سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا عالی حدہ دیا گیا ہے اس خانون کے روح سے لارڈ وارن ہیسٹنگز کو گورنر جنرل بن گیا یعنی پہلے صرف گورنر تھا بعد میں اسے گورنر جنرل بنایا گیا ہے اور پہلا کون تھا ہو لارڈ وارن ہیسٹنگز اسے ممبئیر مدراز کے علاقوں کی پالیسی پر کنٹرل رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے یعنی ممبئیر مدراز کے علاقوں کی پالیسی پر کنٹرل کون کر رہا تھا لارڈ وارن ہیسٹنگز اس کی مدد کے لئے چار اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی یعنی گورنر جنرل کمیٹی تھی یہ سترہ سو اٹالیس اسوی میں بھارت سے متعلق پٹ کا خانون منظور کیا گیا کر لیا گیا بھارت میں کمپنی کے کاروبر پر پارلیمنٹ کی بالا دستی خیام رکھنے کے لئے ایک مستخل منگران بورڈ خیام بنایا گیا ہے یعنی سترہ سو اٹالیس میں بھارت میں کون سا خانون تھا پٹ کا خانون تھا اور بھارت میں کمپنی کے کاروبر پر پارلیمنٹ کی بالا دستی خانون رکھنے کے لئے ایک مستخل نگران بورڈ رکھا گیا تھا بھارت کے سیاسی معاملات میں کمپنی کو احکمات نافذ کرنے کا اختیار اس بورڈ کو دیا گیا ہے یعنی پہلے پارلیمنٹ رہے گی پارلیمنٹ کے بعد بورڈ رہے گا بورڈ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی سب ایک کے اوپر ایک نگرہ کرنے کے لیے تین لوگ وہاں پر موجود تھے بعد ازہ 1813, 1833 اور 1833 میں بھارت میں کمپنی کی کاروبار میں رد و بدل کے لیے پارلیمنٹ نے خوانین بنائے یعنی جیسے ابھی بھارت میں خوانین بنتے ہیں ویسے ہی وہاں پر بھی برٹش پارلیمنٹ میں بھارت کے متعلق خوانین بننے لگے تھے اس طرح بھارت میں کمپنی کی انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بلواسطہ خفضہ ہو گیا یعنی پہلے کمپنی پر خفضہ ہوا اس کے بعد میں انگلستان کی حکومت نے ہی بھارت پر خفضہ کر لیا برطانوی حکومت کے عامت کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظام حکومت رائج ہوا ملکی نوکر شاہی فوج محکمہ پولیس اور عدلیہ بھارت میں انگلزو کی حکومت کے اہم ستون تھے یعنی برطانوی حکومت کی عامت کے ساتھ کون کونسی چیزیں شروع ہو گئی پہلے تو ملکی نوکر شاہی جیسے کی یو پی سی ایم پی سی وغیرہ کے جو کورسز ہیں تو یونین پوی پبلک سرویس کمیشن انہوں نے ڈالا تھا اس کے بعد فوج بنائی جو برٹش حکومت کے زیر انتظام تھی پھر محکمہ پولیس بنایا اور برٹش کورٹ آف لاغ کو بھارت میں نافذ کر دیا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ